اعوذ باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شب کے بارہ بجے اور میں اس وقت سطح سمندر سے لگ بگ سولہ سو سترہ سو کلومیٹر دور یعنی کراچی سے تقریبا سولہ سو سو کلومیٹر دور پہاڑیوں کے بیچ درختوں کے بیچ جنگلات کے بیچ دریہ کے کنارے بیٹھاؤں اور کھلے آسمان کے نیچے ہلکی ہلکی خنکی مزے دار خنکی جو سردی کا تاثر لے کر اتر رہی ہے لیکن آسمان بلکل صاف ہے اور اس پر آج دلچ کا نوانچان دکھائی دے رہا ہے آپ لوگ نہیں دیکھ پائیں گے لیکن میں اس وقت نیلم اسٹار گیسٹ ہاؤز میں ہوں اس کے کمپاؤنڈ میں میرے اوقت میں دریائے نیلم بے رہا ہے بہت خاموشی کے ساتھ شور کیے بغیر اور اس کے پیچھے بڑے لمبے چنار کے درست گھنے درست اور پھر اس سے پیچھے بہت اونچی پہاڑیاں پہاڑیوں کے سلطلے اور میری بائیں جانے پر ایک انتہائی یوں سمجھ لیجئے کہ ہارلڈی دس بے بارہ فٹ کی ایک پکڈنڈی نمہ سڑک جو مظفر گھر سے یہاں وادیہ نیلم تک آ رہی ہے جس پہ ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے کسی ٹرک یا بس کے گزرنے کی آواز سنی ہو اس گیہ ساؤز میں آج ہم لوگوں کی فیملی یعنی مامو ماموزاد بھائی اور میری فیملی اور یا پھر ایک فیملی اور موجود ہے کیونکہ کل عید الازہ دوہزار اٹھارہ ہے اور ظاہر ہے عیدین پر عیدوں پر دیواروں پر لوگ گھروں پر ہوتے ہیں لیکن افتاد طبعہ نے اس دفعہ مجبور کر دیا کہ بہت ہو گیا روٹین کو فالو کرتے کرتے سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے اور نکل جانا چاہیے تو بس کشمیر پہنچ گئے اور اس سفر کی رودات بھی بڑی اوکھی تھی رہی ہفتے کی صبح ساڑھے دس بجے لاہور سے روانگی ہوئی اور آج صبح ساڑھے گیارہ بجے ہم لوگ شاردہ پہنچے تقریباً لگ بھک تین چار دنوں کی مسافت کا سفر تیہ کر کے جبکہ در حقیقت لاہور سے وادیہ نیلم کشمیر کا جو سفر ہے وہ پریکٹیکلی چودہ سے پندرہ گھنٹے کا ہے لیکن ظاہر ہے جو ڈرائیور ہمارے ساتھ تھا گائنٹہ کار کا اور اس کے ساتھ جو بھائی ہے میرا چھوٹا محمودہ دھائی وہ گاڑی چلا رہا تھا تو دونوں کا یہ پہلا تجربہ تھا اس پہاڑی سلسلے کی سڑک پر گاڑی چلانے کا تو بمشکل بیس یا تیس کی رفتہ سے گاڑی چلی ہے لاہور سے اسلام آباد اسلام آباد سے مری ایک رات مری کی گزاری صبح کے ایک ڈیڑھ گھنٹہ مار لوٹ کی سیر کی اس کے بعد دوسری رات ہم نے مزفرگر میں گزارنا چاہیے لیکن تھوڑا سا آگے نکل آئے تو پیٹکہ کا علاقہ ہے مزفرگر کے مضافات میں وہاں میں یا ریسٹ آوز یا ریسٹ آوز مل گیا وہاں گزاری پھر کل کی رات بڑا دلچسپ تجربہ رہا اور یہ جو کہہ تیہ کر لیا تھا کہ ہم نے مغرب کے بعد سفر نہیں کرنا اور مغرب سے پہلے پہلے جہاں غریب سرین جو جگہ ہوگی وہاں مستے کر لیں گے تو ہم نے کیرن کے علاقے میں کیرن یا کیرن مجھے صحیح نہیں پتا کہ صحیح لفظ کیا ہے ایل او سی لائن آف کنٹرول پاکستان اور انڈیا کا بارڈر جس میں سرحد جو ہے وہ دریائے نیلم ہے ایک طرف آزاد کشمیر اور دوسری طرف مقبوضہ کشمیر اور پہاڑ کی چوٹیوں پر دونوں ممالک کی آرم فورسس کی چوکیاں اور وہ ایسا علاقہ کہ جس میں وادیہ نیلم کے لیے جو ایک سپیشل سم ہم نے لی تھی پیٹکہ سے ایس کام کی وہ تک بھی نہیں چل پا رہی تھی باقی تمام سمیں تو کوئی بھی سروس کی وہ جیم تھی جیم ہیں ابھی بھی کیونکہ یہاں کے لیے صرف ایس کام کی سروس شاید پاکستان آرمی نے شروع کی ہے ہی حفاظتی تدابیر کے حوالے سے ایسا علاقہ ایسا علاقہ ایسا علاقہ with ourself with the nature and with the person around us there was no virtual or mechanical or electrical device around us لیکن اب یہاں شاردہ میں پہنچنے کے بعد جہاں ہم مقیم ہیں اس پر یہاں پہ ایس کام کی سروس ہون ہے اور جس گیسٹ آؤس میں ہم مقیم ہیں یہاں پہ انہوں نے وائی فائی کی سروسز بھی پروائیڈ کی باقی تمام لوگ ظاہرے سوچ چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے موقع فرام کیا کہ میں اس فرصت و فراغت میں ایک چھوٹی سی ویڈیو ریکارڈ کر لوں رات کے سناٹے میں آج رات زندگی کا اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت نیا تجربہ کرایا دریہ کے کنارے اکیلے تنوں تنہ واک کرنے کا بیس سے پچیس منٹ کی واک ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر پتھروں پر ایک طرف دریہ بہہ رہا تھا دوسری طرف کیس حوزز کی ہلکی ہلکی روشنیاں اور اس کے پیچھے وہ پتلی سی پک ڈنڈی نمہ سڑک جس پہ سے اتکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھی اور سب سے بڑی بات دائیں اور بائیں پہاڑیاں پہاڑیوں کے سائے اور ان پر روگے جنگلات اور درخت اور اس زوران جو ورد کہہ لیجے جو اللہ تعالیٰ نے عادت ڈال دی ہے اس کی اور پھر سوچ قدرت سے ہم کلامی کا اللہ تعالیٰ نے بہت بھرپور موقع فرام کیا ہے اور خواہش اور کوشش رہی ہے کہ اس ایک آت دن کے وقفے میں جتنا زیادہ وقت اپنے ساتھ گزارنے کا موقع مل جائے اور اس دوران جو کچھ بھی جو خیال بھی جو سوچ بھی دل میں آئے اس کو اور بہتری سے سمجھا جائے غور کیا جائے اور اس حوالے سے کوئی نئی چیز اگر سمجھ میں آتی ہے یا کسی پرانی چیز کے نئے معنی سمجھ میں آتے ہیں تو وہ آپ سب لوگوں سے شیئر کر دیا اس پورے سفر میں کہ مجھے ابھی اس وقت پر آچی سے نکلے ہوئے نارکس آلمور سیون ڈیو جو باقی تمام دن تو حلچل میں گزرے سفر میں گزرے حرکت میں گزرے آج کا دن بڑا سکون میں ہے سکوت میں ہے ٹھراؤ ہے اور اس ٹھراؤ میں اس حرکت کے بعد اس حلچل کے بعد جو یہ ٹھراؤ تھوڑا سا ملا اس میں یہی چیز سمجھ میں آئی کہ ہم اپنی تمام تر زندگی ایک روٹین میں گزار دیتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ ہم اس روٹین میں گزارتے رہیں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس روٹین کو خود سے توڑنے کی کوشش کریں اور اگر کسی وجہ سے وہ ٹوٹ بھی جائے تو اس وقت ہمیں تھوڑی سی کوفت ہونے لگتی ہے کچھ عرصے کے بعد بیزاری محسوس ہونے لگتی ہے اور دل پھر وہی زنجیروں کا سلسلہ چاہ رہا ہوتا ہے جس میں ہم نے اپنے آپ کو باندھ رکھا ہوتا ہے یقین کیجئے جتنے بھی ہمارے کام ہیں جتنے بھی ہمارے مسئلے مسائل ہیں ان میں سے شاید 99 نہیں تو 90 فیصد ایسے ہیں جو ہمارے خود پیدا کرتا ہے ہم اگر چاہیں تو بڑی خوش اسلوبی سے بہت خوبصورتی سے ان میں کم ہی لاسکتے ان کاموں ان مسئلوں کو کم کرنے کا جو ایک بہترین ذریعہ قدرت نے ہمیں دیا ہے وہ یہ کہ ہم کبھی بھی اپنی سوچوں کو منجمد نہ ہونے دیں ہم کبھی بھی اپنی سوچنے کی صلاحیت کو کسی ایک جگہ رکنے نہ دیں سائکولوجی میں جو ہم ایک اسطلاع یوز کرتے ہیں فکسیشن کی ہم کبھی بھی اپنی شخصیت کو فکسیٹ نہ ہونے دیں کسی ایک نکتے کے اوپر کوششے کریں کہ جتنی زیادہ فلیکسپلیٹی ہو ہمارے اندر جتنی زیادہ لچک ہو ہمارے اندر جتنی زیادہ نئے کاموں نئی باتوں کے حوالے سے ہمارے ذہن میں گوشے ہوں کونے ہوں ان کو ہم فردر ڈیولپ کر سکیں تو وہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بہت بہتر بہت بہتر بہت اندر کو سکون دینے والا تجربہ ثابت ہو سکتا ہے میں اپنی ذاتی زندگی میں بہت حد تک کوشش کرتا ہوں جہاں تک ہو سکے اور پھر دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے میری مدد کرے اور بہت حد تک اللہ تعالیٰ مدد کر بھی دیتا ہے کہ فکسیشن نہ ہو پا ہے اور کچھ نئی چیزیں کچھ نئی باتیں ایسی ہوں جو دل دل کے ساتھ سیکھ سکے اور سیکھنے کے بعد ذہن کی بھٹی میں ڈال سکے اور اس کے بعد جو چیزیں وہاں سے مینفیکچر ہو کر نکلیں ان کو کبھی تحریر کی صورت میں کبھی کسی اسی طرح کی ہلکی پھلکی گفتگو کی صورت میں ان تمام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے جو میری طرح اپنی اپنی زندگیوں میں انگلت مسائل انگلت پریشانی انگلت مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی صورت سمجھ نہیں آتی کوئی حل سمجھ نہیں آتا کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو ان زنجیروں سے زنجیروں کی قید سے باہر نکال سکیں جو کسی بھی وجہ سے ان کے گرد لپٹتی چلی گئی کوشش کیجئے کہ آپ کی زندگی منجمد نہ رہے متحرک رہے سفر کرتے رہیے خواہ وہ سفر اندر کا ہو یا باہر کا ہر دو طرح کا سفر آپ کو زندگی کے نئے معنوں سے روشناس کراتا رہے گا کراتا رہتا ہے اور ہر دو طرح کے سفر سے آپ انگنت ایسی باتیں سیکھ سکتے ہیں ایسی باتیں جان سکتے ہیں جن کی مدد سے آپ بہت آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے ہی بنائے ہوئے قید خانے سے آزاد کرا سکتے ہیں اپنے آپ کو روٹین کا قیدی نہ بنائیے اور کوشش کیجئے زندگی میں تھوڑی سی حل چل رہے ہیں تھوڑا سا ایڈوینچر رہے ہیں تھوڑی سی مومنٹ رہے ہیں انیشیٹیف لیتے رہیے کچھ نیا کرنے کا سوچتے رہیے کچھ نیا کرتے رہیے کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتے رہیے بہت ساری چیزیں بہت ساری باتیں جن کو آپ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے وہ از خود آپ سے اپنا تعلق چھوڑتی چلی جائیں گے اور بہت ساری چیزیں بہت ساری باتیں جو آپ کے لئے ضروری ہیں وہ از خود آپ کے ساتھ جھوڑتی چلی جائیں گے اگر آپ کو میری اس بات پر یقین نہیں تو خود آزما کر دیکھ لیجئے سفر ہے شرط مسافر نواز بہت آرے ہزار ہا شجب سایہ دار راہ میں ہیں سفر کی نیت باندھیے چاہے وہ اندر کا سفر ہو اندر کے سفر سے مراد آپ ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے بہت سارے سفر تیہ کر سکتے ہیں میری کئی ویڈیوز میں میری کئی تحریروں میں کئی کالنگز میں کئی مضامین میں آپ کو ان کی جھلک مل جائے گی اور جب اور جہاں قدرت موقع فرام کرے وہاں ساری رسیاں توڑوا کر توڑ کر نکل بھاگیے روٹین سے اور کوشش کیجئے نئے لوگوں سے ملیے نئی جگہیں دیکھئے نئی آب و ہوا کا ذائقہ چکھئے اور خصوصاً ایسی جگہوں کا انتخاب کیجئے جہاں قدرت اور فطرت اپنی تمام تر خوبصورتی اور رانائی کے ساتھ ہمیں بہت کچھ سکھانے کے لیے ہماری منتظر ہے وادی نیلم آزاد کشمیر ایک ایسی ہی جگہ ہے جہاں تک پہنچنا یقیناً ایک بہت دشوار اور مشکل مرحلہ ہے کہ راستہ یہاں کا اتنا آسان نہیں اور غالباً بہت کم لوگ یہاں آتے ہیں یا آپ آتے ہیں پاکستان کے اور دیگر خوبصورت پہاڑی علاقوں اور سلسلوں کی طرح اس سلسلے کی پرونکیں یا خوبصورتیاں ابھی کھل کر شاید لوگوں تک سامنے نہیں آئیں لیکن اگر ہم چاہیں تو ہم ضرور زندگی میں ایک دفعہ یہ ایڈوینچر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں میری دعا آپ کے لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی نہ کبھی ایسا موقع فرام کرے اور آپ بھی میری لئے دعا کیجئے گا کہ ہم سب بخیر و آفیت اس پرخطر دشوار و مشکل راہ گزر سے واپسی کا سفر سکون کے ساتھ کر سکیں اور بخیر و آفیت اپنی اپنی روٹین کی زندگی میں واپس لوٹ سکیں کی مدد تو یہی ہے کہ ہمارا دائرہ مکمل ہو اور وہ اسی وقت ممکن ہے کہ جہاں سے اپنے سفر شروع کیا ہو ہم وہیں تک اسے تکمیل تک پہنچا سکیں اجازت دیجئے اگر یہاں ایک آدھ دن اور رہنے کا موقع ملا تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ایک آدھ ویڈیو ایسی اور بنائے جائے جس پہ ان قدرتی مناظر کو ہائلائٹ کیا جا سکتے اللہ نے کہا پان زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی کسی نئی بات کے ساتھ کسی نئے خیال کے ساتھ یا پھر کسی ایسی ہی پرانی بات کے ساتھ جسے دورانے کی ہمیں بار بار ضرورت رہتی ہے آپ کا اپنا ڈاکٹر صاحب اللہ ساتھ